ملالک کے یہاں ہمیں بلک گنیادی طور پر جیسے کسیس صاحب نے مکرا کہ اس کو پولٹ بات کرنے کی یا دوسرے سے ہنٹ کر چلنے کا جو ایک رویہ تھا وہ یہاں بھی آپ کو بہت اٹیک کرتا ہے دوسری ایک بڑی عدیب بات ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں آگرہ میں تیرہ برس کی عمر میں لوہاروں میں ان کی شادی ہو جاتی ہے اور اس یہی عمر ہے کم و بیج جب ہم کا کلام جو ہے وہ ہمیں ملتا بھی ہے تیرہ چودہ برس کی عمر اس سے پہلے گا بھی ہے لیکن تیرہ چودہ برس کی عمر میں ایسا کلام ہمیں ملتا ہے جو اب کوٹ کیا جاتا ہے اب بھی تو ایک چیز اپنی جگہ پر یہ بڑی حیران کن ہے کیونکہ جو جدید اب تحقیب کے پیرابیٹرز بنائے گئے ہیں جس میں نفسیات بھی ہے آپ تو آج کل کے دمانے میں ہمارا ڈی این اے بھی اس میں آ جاتا ہے ہمارا سماجی پس منظر جو ہے عرب گرد کی دنیا انفرمیشن کے چینل بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے اندر کسی بھی شائر کے اندر نئے خیالات کو یا جیسے ہم لفظوں کی بات کر رہے ہیں لفظوں کے نئے استعمال کو رستہ دیتے ہیں لیکن حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ کسی فارمل اس طرح کی ایڈوکیشن نہ ہونے کے باوجود کہ انہوں نے جس کو کہہ دے ہیں کہ سلسلہ بار کہیں تو نہ صرف کا ان کی نظر جو ہے وہ اپنے زمانے میں جو موجود عدد تھا جاسس کا اس کا بہتری مطالعہ انہوں نے کیا بلکہ بہت ابتدائی زمانے میں ہی جب مہین صاحب اس کو بہتر بتائیں گے جب ان کی شائری میں فارسی کی بہت زیادہ آمیزش تھی تو وہ آمیزش جو ہے میں بھی شروع شروع میں کئی شاعر جو ہیں جن کا مطلب پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا تھا تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ اس میں غالق نے خام کھا گئے گجل ڈالنے کی کوشش کی اپنے آپ کو لیکن پھر جب تھوڑا سا بتالہ ہوا یا کوئی فرشید صاحب یا ایسے اس کی دوست نے اس کے کچھ ایسے ریفرنسز یا پہلوں سامنے لے کر آئے تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ جس کو ہم جینئس کہتے ہیں یہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری جو میں نے جیسے ارس کیا کہ جو جمع تفریق ہوتی ہے جس سے ہم کاؤز اینڈ افیکٹ کے حوالے سے یا چیزوں کی ترتیج کے حوالے سے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غالب کی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پر کوئی اس بانے کا مروج آصول اپلائی ہی نہیں ہوتا سرے سے کہ یہ شاعر اس طرح کا شاعر بھنا کوئی ایکس بوجر اس کا نہیں تھا ہم جانتے ہیں جو کلکتے کا سفر اس نے کیا وہ خاصی بات کی عمر میں لیکن ان کے یہاں الفاظ کو جس طرح سے انہوں نے برتا افترائی زمانے میں ہی وہ یہ بتاتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز کوئی ایسا عمل ہے جو کہ اب چاہر ڈسکور ہو وقت کے ساتھ ساتھ کہ کس طرح سے کسی شخصیت کے اندر اس کی کیمسٹری میں وہ کچھ انگیڈینٹس ہو ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوکے ہیں کہ کیسے آتے ہیں میں مثال آپ کا عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ایٹم کی بارے میں پڑھتے آئے آئنس شائنگ صاحب نے بھی بتایا کہ جب آپ کسی جو بھی فارٹیکل کہہ لیے اس کا جو آخری جہاں تک آپ اس کو بریک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی دنیا آباد ہے اب سائنس دان نے ایک سائنس کے حوالے سے اس کو تشریح کی لیکن میں غالب کا ایک شعر پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ شاید یہ بات آئنس شائن کو کرمینے زیادہ دکت پریشائی ہوگی جتنی آسانی سے غالب نے اس بات کو کہا وہ کہتے ہیں کہ گل غنچگی میں غرقائے دریائے رنگ ہے گل غنچگی میں غرقائے دریائے رنگ ہے اے آگئی فریبِ تماشا کہاں نہیں تو یہ فریبِ تماشا جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو دکھانے کے لیے جس طرح کے جوہر کی ضرورت ہوتی ہے وہ بلا شبہ جیسے نبی فرمایا کہ یہ تین شائر ہمارے اردو عدب کو شائری کو ایسے نصیب ہوئے ہیں جو ان فارغملوں سے اوپر نکلی آسے ہیں اور وہ لفظ جو صدیوں سے زبانوں پر بھی رما تھے لوگت میں بھی موجود تھے مختلف طرح تو اس کا استعمال بھی تھا ایک بڑا شائر آتا ہے اسی لفظ کو اٹھاتا ہے اور اس کو نیاہ کر دیتا ہے اس کی شکل ہی سیرے سے بدل دیتا ہے اپنے مثال آپ کو ایک ارز کروں کہ ایک اردو میں ایک عام لفظ ہے سراسیما سراسیما کے بارے میں اگر آپ سوچنے کی کوشش کریں کہ کلاسیکی یا کسی شائری میں غزل میں یہ استعمال ہوا ہو تو شاید آپ کو بہت ہی بہت ہی دیر تلاش کر رہی پڑھیں لیکن پھر بھی اس لفظ کو آپ اپروپیئٹ اس کا کوئی استعمال شاید نہ بنیں میں ایک شیر پڑھا تھا امیر کا اب آپ دیکھئے کہ سراسیما میں وہ بھی ابھی جو باڈی خوشید صاحب کہہ رہے تھے کہ سراسیما کی کی قیفیت کو اگر آپ محسوس کرنا چاہیں اور اس کو اس طرح سے محسوس کرنا چاہیں جیسے وہ خود آپ پر بیٹھ رہی ہے تو اس کے لیے امیر نے جو شیر وضع کیا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خرابہ ڈلی کا دہ چند بہتر لکھنو سے تھا خرابہ ڈلی کا دہ چند بہتر لکھنو سے تھا وہی میں کاش مر رہتا سراسیما نہ آتا یہاں اب یہ جو سراسیما کی میں اس کے لیے مجھے اردو میں پیارلس بھی دوستوں میں نظر آتا ہے اسی طرح ایک اور تجربہ جو میں اکثر جس کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کارل مارکس کی پیدائی سے کوئی پیدائی سے یعنی کتاب لکھنے سے پہلے ہیں ڈلی کے ایک بہت آپ کہہ لیجئے سرم ایڈیا میں کسی چھوٹے 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 مکان میں جس کی کھٹکی پتہ نہیں کسی باقی طرح کھلتی تھی یا نہیں کھلتی تھی اس میں ایک مجھول سا آدمی دنیا سے دکھا ہوا بیٹھا ہے اور بتائرہ ایسا لگتا ہے کہ رو بیٹ رہا ہے اپنے آپ پر بھی اور اپنے آشو پر بھی لیکن ایک شیر ریکھئے کہ سات آٹھ سو صفحے میں داس کپٹال جس کو مارڈن بائبل بھی کہا گیا اور بڑی بڑی اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس دنیا کو ایک نیا تردہ حیات کہہ لیدی ہے ایک نیا فلسکت بایا ایک نئی فکر جو ہے انسانی رشتوں کا نیا حوالہ تو اتنی بڑی کتاب اب آپ دیکھئے کہ غزل کا ایک شیر دو مصروں میں عمیر نے اس پوری کتاب کو کس طرح سے کیسر کیا ہے بند کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک لفت کمیاں آگے پیچھے کر دیں امیرزادوں سے دلی کے مت ملا کر میر امیرزادوں سے دلی کے مت ملا کر میر کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے یا اچھا استعمال برولپی تو یہ میں یعنی برولپی ہے یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان شوارہ کو ان لوگوں بڑے لوگوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ دیکھنا اور ان سے یہ جاننا اور سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ان لفظوں کو کس طرح سے کس دل سے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں میں جس شاہر کا نام نہیں لے لگا اور اس کا دلزہ تو ظاہر ہے ان تینوں کے بہتکل قریب نہیں پہنچتا لیکن مثال کے طور پر میں آپ سے حرض کروں کہ حفیظ جراندری صاحب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے شاید درسی اعتبار سے ساتمی آٹھمی جواد سے آگے کوئی پڑھا بھی نہیں تھا ان کی تھی لیکن خاص طور پر گیت نگاری میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو مقام اور اور لرک لرک جو موسیقیت پر غنائیت جو ان کے نظموں میں ہیں لیکن ایک عجیب ان کا ایک شعر ہے کسی نے پڑھا ان کے سامنے کہ حفیظ صاحب ایک شعر آپ کا دیکھا جو ٹیر کھا کے کمی گاز کی پڑھا اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو کہ بھائی یہ تو میرا نہیں ہے بھائی آپ کمال کرتے ہیں ہم نے مشاعروں میں آپ سے سنایا آپ کی کتابوں میں پڑھا ہے مختلف جگہ پہ پڑھا کہ اس سے ملتا جلتا ایک شعر تو میں نے کہا تھا کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرح اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی آپ فرما رہے ہیں دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ بھائی آپ سے کیا فرقیا پڑھا ہے انہوں نے کہا بھائی فرق یہ پڑھا ہے کہ ردی عمل عمل کے باد ہوتا ہے اس سے پہلے جو اب یہ بڑی چھوٹی سی بات تو یہ جو لوگ ہیں بھائی سمجھتا ہوں کہ جب ہم غالب کو یا امیر کو پڑھتے ہیں جو ان کو پڑھنے میں انسیقیت سیکھنے کی اور سمجھنے کی درور کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے سے موجود اور پٹے ہوئے لفظوں کو اور بعد بعد نون کوئٹیک لفظوں کو یہ لوگ جو ہیں اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کھر بنا ہی کسی استعمال کے لئے تھا ایک ندیر پربادی کا کھر میں آپ سے ارز کروں کہ وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اپنی انداز کا ایک حجیب و غریب شاید تھا لیکن اس نے لفظ پھولا پھولنے کے لفظ جو ہے اب دیکھیں اس نے کس طرح سے اس کو استعمال کیا ہے کہ کیا کریں اب وہ کیا کہتے ہیں آرمی جب مڑاپا آتا ہے تو بھریکسی طرح آگے پیچھے گل سے کوئی کہے کہ شگفتن سے باد آ گل سے کوئی کہے کہ شگفتن سے باد آ گل سے کوئی کہے اس کو تو پھول نہ ہے نہ پھولیں تو کیا کریں اب آپ دیکھیں کتنے بلکل نون پوئیٹی کے لفظ آپ کہہ لیجئے لیکن اگر آپ اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کریں تو شاید آپ کو اس کی جگہ کوئی دوسرا لف جو ہے وہ نہ ملے تو یہ چیز جو ہے میں نے خود غالب کو جب پڑھنے کی کوشش کی تو یہ دو سوال میرے سامنے بلکل رہے اور اب بھی مجھے بہت ہانٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہے کہ اتنے کم عرصے میں اتنی چھوٹی عور میں اس آدمی نے اپنا بہت سارا کام جو ہے وہ کمل کر لیا اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو مضامین جو خیالات اور جو نتائج اس نے اخص کیے ان کا سورس جو ہے وہ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا کیونکہ جو اس کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں جو اس کا مطالعہ مشاہدہ علم معلومات جو آتی ہیں زندگی میں ان کے حساب سے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مضامین جو ہے اس نے کس طرح سے یہ کہاں سے کریئٹ کیے ہیں تو میں اس بات کو یہیں بات کو یہاں آپ کا یہاں کریپا کس طرح سے کس طرحу بات کو بہت بات روز کس طرح ٩ھیک